السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آپ سبھی دوستوں کو جعوت علیہ السلام کا سلام کئی ہمارے جو دوست لوگ ہیں چاہنے والے اور جو بھی ما شاء اللہ سے ان لوگ کی ریکویسٹ پر انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں تھے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مبارک کی زیارت کروائیں تو انشاءاللہ ہوتااللہ ابھی یہاں سے یہ گیٹ نمور ون ہے انشاءاللہ ابھی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سب کی سب کی رہے ہیں جو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ 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 السلام علیکم مہمدللہ مہمدللہ مہمدلللہ بہت شکرہ ہمارا کچازری میں رہے ہیں اور کشش کرو حمد نکوہ رو بسم اللہ سبر ذکر کرو دروت پڑو سلام علیکم انشاءاللہ مہمدللہ 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 مہمدلللہ مہمدللہ رہا مہمدللہ اللہ ہم سب کو یہاں بہت بارا نیکی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو پسلے پاک سے لگا ہم سب کی جارت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو سامت رکھے اپنے دیدار کرائے ہیں خوشش لگی بھی تھی سب کو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اب جو یہ رات کا پیارا منظر ہے یہ جو بڑا پیارا منظر ہے سید موسی مدنی صاحب میں کوشش کر رہا تھا آپ کو ایکسپ کرنے کی پر ہو رہا نہیں اور پھر بھی شاید نیٹورک کا مسئلہ کئی لوگوں کی کمنٹس بھی آئے ہوں گے اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ کلو 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 ع شام علیکم س завис blirم نز پر مجموعی کلو کلو کوروب کلو شارت بھائی بس دعا کرو سید محسین مدنی صاحب کہہ رہے ہیں بشک ضرور ایک سیپٹڈ نہیں ہو رہا محمد عبیر کو ایک سپ کر سکتا ہے اس کے بعد سلو ساکھ کو عبیر صاحب کہہ رہا کہ ماشاء اللہ نیٹوک پرابلم ہے آپ بشک کھڑی جگہی مسئلہ آیا نیٹوک کا ہی پرابلم ہے مدینیوں کی گلیوں میں اللہ ہمیں بھی چلنا نصیب کرتی اور یہ طرف جو سیدھا ہے جنت البقی کا مخام جو دنیا کا سب سے افضل اور پیارا وہ آگے جو جالیوں کے پاس جراب محمد خلیق الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شبان اللہ جی جزا کرنا خلیق ساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شکر حمد اللہ بھائی اپنے خاص چاہنے والے بھائی اور جو فالوورز بھی ہے اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بھائی پلیس مبارک کی زیارت کرائیے لائیو پہ آئیے تو فیر الحمدللہ میرے انشاءاللہ اللہ اکرم سے اثر مغریب عشان اور پھر انشاءاللہ پھر صبح فضل تک مدینے میں اچھ گزارا ہوگا پس باہر نکلنا بھی اتنا دل نے گرا اور ہماری محبت میں جو گارڈن گروپ کے بھی عتیق بھائی آئے ہوئے ہیں ملنے کے لئے جو میری یاد نہیں آسکتا ہوں تو وہ آئے ہیں محبت میں تو بہت بڑی بات ہے میرے لئے عحمد خلیق خوریمان صاحب کہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادابن صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے جی ضرور عبد المجی wiring صاحب کہ رہے کہ ہمارے والدہ کے لئے دعا کرے اور عجائ صاحب کہ رہے کہ ماشاءاللہ آمین یا اللہ خلیر صاری کہ رہے کہ سیما خان کہ امین عبد المجی俺 علیہ وسلم کہ رہے کہ ہمارے لئے دعا کرے حضور رحم بھائی مدینے کی یہ یاد تازہ ہو گئی بہت شک بھائی یہاں جتنے بار بھی میں آؤں میرے لئے کم ہے کیونکہ میری زندگی کا پہلا توفہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دیئے تھے مجھے دو ہزار دس دس اگس کو اللہ نے مجھے موقع دیئے تھے عمری کافیر اس کے بعد پہلی صف میں جگہ ملی تھی مدینے میں اتقاف میں تو وہیں اب جا رہا ہوں زبار بھائی کو سلام اور دو سال مدینے میں گزارہ ہو گیا السلام علیکم السلام جبار بھائی خیر سے ہیں ماشاءاللہ جبار بھائی کیا حال ہے دعوت سے خیر سے دوستو میں ایک بات بتا دوں جو بھی لائف دیکھ رہے ہیں جبار بھائی ماشاءاللہ کئی ایکٹیوٹیز میں ہیں اور خاص کر کے ان کی جو سب سے اچھی ایکٹیوٹی ہے حج کے درمیان میں حاجیوں کی فری میں خدمت کرتے ہیں ان کا گروپ مل کے جو آپ کا جو تیلنگانہ نرائی فورم ہیں تو بہت ہزاروں سلام ہیں بھائی اور آپ تو ایک سال کے اندر پورے نیکیاں لوٹ لیتے ہیں تو بھائی ہم کو بھی تھوڑا دی دیجئے بھائی میری کوشش چل رہی ہے حج کے لیے تو میں کوئی وہ پروسس کرنے کا ہے تو میں اور میرے ہمارے خالہ کے ساتھ میں آنے والا ہوں تو پلیس میرے کو ایک چھوڑے بھائی کو اور جو بھی چاہے جو بھی جس کو معلومات ہے اس چیز کے بارے میں حج کا پروسس بتائے تاکہ اس بار میں حج کروں انشاءاللہ 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 ضرور ہمارے دعوت اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اللہ تعالیٰ آمین آمین روز مبارک اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ آمین آمین آپ روز مبارک کے سامنے ٹھائر کر جو اس لائیو کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہر وہ دعایں آپ کے خبول فرمائے آمین سمامین بس آپ بڑے بھائیوں کی دعائیں چاہیے چھوڑے بھائی کے لئے حاجیوں کے خدمات کے لئے بے شک آپ آئیے ضرور ہم ہمارے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں میں ضرور کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ میری خواہش ہے بس یہی چلہ سے میں دعا کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنے زیادہ شکر ادا کہ نمازیں ہو کر رہا ہوں بس اللہ سے میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ آپ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپر سے یہ بار مجھے حج کو بلالے بس مجھے یقین ہے انشاءاللہ پھر میں ہی میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ مگر آپ لوگوں سے بھی میں یہی گائیڈلین لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میری بات بھی ہوئی تھی آج افتخواہ شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور ہمارے دوستے حیمد جو ریپورٹر ہے ان سے بھی بات ہوئی اور جو اپنے یہاں کے جدہ کے جو شوکت بھائی ہے ان سے بھی بات ہوئی بس کوشش میں لگاوا ہوں کسی نہ کسی کے ذریعے سے کیونکہ حج کا ایک پہلا ریفر ہے تاکہ ایک ہنڈیا کی کمیونیٹی میں جو گروپ میں آئے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور ہمارے سائل مجھے بطاری بلکے ہیں جو مادیا پدیش میں رہتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت ہونے اسی تعلق سے ساخب سے کروایا ہوں تاکہ کوشش میں لگاوا ہوں کسی کے بھی ذریعے سے اگر یہ بار حج کا ہو گیا تو انشاءاللہ میں یہ بار حج کا ہوں بے شک انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی خبول فرمائے آمین آمین آپ کو اپنے حج کے لئے جو ہے بل شک اللہ تعالیٰ اس کے لئے اور ہم کھر آئے انشاءاللہ اور کیسے دا ہوں بڑی بات ہے جمعہ کے دن پہنچے شاہد آپ وہاں پر بلکل جی ہو جی ہو جمعے کی دن پہنچانا ہے مدینک ماشاءاللہ بڑی نیمت کی بات ہے ماشاءاللہ اور عتیق بھائی سے بھی ماشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے پوٹوز وغیرہ دیکھا ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ گروپ کو لے کر آئے آپ وہاں سے انڈیا سے اور وہ عمرے کے گروپ کے ساتھ ہے آپ ماشاءاللہ ان تمام لوگوں کو آپ ایک اچھا گائیڈنس دیں بے شک الحمدللہ میں تھوڑا بہت دے رہا ہوں بھائی گائیڈلینوں لوگوں کو باقی کی محنت بہت بڑی بات ہے الحمدللہ بس بس الحمدللہ کوشی سے لگی بھی کچھ آپ کر کے کچھ اور وہ کرنے کی الحمدللہ کئی اور آنے والے دینوں میں کیا ہے انشاءاللہ تالا اور اچھی سے اچھی services دینا ہے بلکے تیب بھائی سپریم ٹریویز والے جو ہے بہت محنت کر رہے ہیں اب اپنے بڑے ملکر اگر سر پہ اگر ہمارے ہاتھ بھی رکھے اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ بھی دے تو انشاءال آنے والے دینوں کو جیسے کہ مثلا یا جو جتنے گروپ سے آپ دیکھو جگہ جگہ پہ جن لوگوں کے گروپ سے کوئی براؤن کلر کی اوڈنی کوئی وائٹ کلر کے ٹاکس ایسے بن کے یہ پوروں کی اتحاد ہے پوری دنیا کی ایک اتحاد ایک یونیڈی ہے اس بھی صرف کمی ہیں تو صرف اور صرف ہیدر آباد ہمارے ہندوستان کی کمی ہے انڈیا کے تصنیم صاحب دیکھ رہے ہیں ہم کو جی تلنگانا بول رہے ہیں تصنیم صاحب سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی در پہلے بات ہوئی تھی ان سے ابھی کے پارٹ میں سے ہے اور ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ جی ماشاءاللہ تمام دوستوں کو یہاں کے ہمارے تلنگانا کے دوستوں کو تمام دوستوں کو میرا سلام اور ماشاءاللہ اس سعودی عرب کے سرزمین سے ریاد سے آپ کا بھائی جو ہے محمد اب جببار ماشاءاللہ یہاں کے کئی ایسے بلکل دعا فرمائیے آپ بھی ہمارے دعوت کہ یہاں کے جو گلف نعرائز سنگر سنگر سب پیدے کہ السلام علیکم جببار بھائی کرے علم سلام مجد سنگر میں اس چیز پہ معلوم ہے جو لاشت ٹیم میں جب آئے ٹیم پہ آپ لگا بڑا کام کو انجام دیئے تھے اور جو دونوں بہنوں کو آپ اور شفی بھائی اور عتیق بھائی ملکے مسائلوں کو لاتے بچیاں ہیں جو سعود عرب کو ایجنٹ کے چکروں میں آکے اپنے زندگیاں خراب کر کے جہاں پر پریشان ہو کے ہم لوگ کو اپروچ ہو جاتے تو ہم ان لوگ کی مدد کرتے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہمارے ذریعے اور ہم لوگ امبیسی کے دھرور جو ہے ان کو واپس بھیج دیتے اور کئی ایسے بچیاں جو واپس پہنچنے کے باد وہاں پر اپنے مسائلوں کو ٹی وی کے سامنے بھی بولتے رہتے ہم لوگ ہم لگ صاحب بھی وہاں بیٹھ کے وہ بھی کوشش کرتے مگر اپرو اپروچ کاؤنسلیٹ ہو جدہ کاؤنسلیٹ ہو ان تمام زیر بولوں کے ہلپ سے بچیاں واپس آرہے اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہیدراباد کے لوگ ہیں بھائی ایسے بچیوں کو نہ بھیجیں اور بچیوں کو بھیج رہے تو بہت سمجھ کے بھیجیں ایسے چور ایجنٹ جلائے چھوڑ بولتے ہیں ان لوگ کو تو وہ ایجنٹ جان لیتے لوگ کو دیکھ لیتے سب سے پہلے کوئی میڈی 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 وہ لوگ جہاں سے چھانتے میں آکے بچیاں جو آنا فس جا رہے ہیں بیویوٹی شن بیویوٹی شن کا بلکے وہ لوگ کو لے کر آکے یہاں پر ایجنٹ کو حوالے کر دے کے وہ لڑکیوں کو بیچا جا رہا دو ایک لڑکی دوسرے کو بیگ رہی دوسرے کو تیسرے کو بگ رہی اور اس کو بچی کو بگتے بگتے کم چکم بیس سے پچیس ہزار ریال میں بگ جاتے جب ہم اس کو چھوڑانے کی بات کرتے تو شیخ بلتا گیا بھئی میں بچیس ہزار میں خریدا میں بیس ہزار میں لیا اس کی بیس ہزار کون دن گا میرے کو میں کیسا چھوڑوں گا اس بھائے بے شک اور ایسے چیزوں سے جو ہے اپنے کو وہاں پر اپنے پیلنگانہ کے اندر آوائرنس چلانے کی ضرورت ہے اور کئی ایسے بچیوں کو لے کر نہیں آنا اور ایجنٹ جو عورتیں ہیں جنس جس کر جو ٹرافیک کر رہے ہیں ادھر ادھر سپلائی کرنے چند پیسوں کے لئے کام کر رہے ہیں یہ زندگیاں خراب کر رہے ہیں اور کئی ایسے بیچاریاں پریشان ہو آکے خس جا رہے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں سے بچانا بھائی میں آپ کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں جب بھائی کیا ہے مال وں کوئی ایجنٹ کسی کے خواب میں نہیں آتا بات لیڈیز کا جھوٹ بولتے آپ پہلے لوگ یہ کیا سمجھ رہے ہیں چار مہینے چھ مہینے میں چلے جاؤں گی پھر وہاں جاؤ کہ میں کماؤں گی کروں گی بلکہ یہ لوگوں کی سوچ ہے جاہل جاہل پناہ یہ بتانے کے بعد یہاں سرزمی وہ ہے اللہ کے رہا پہ سرزمی پہ یہاں سے اتنی برکت ہے تا خیامت تک پوری زندگی میں برکت رہیں گی اس سرزمی سے ٹھیک ہے تو اور دوسری چیز جیسا آپ بول رہے نا جیسا وہ لگا بھائی جو ان کے برے عامل کا نتیجہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے بے شک ایک اگزامپل لے لو ویخار حمد جو جیل میں بھسیوہ ہے اتنے مہینوں سے میں پوسٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ابھی تک کچھ بھی اس باہر نہیں آسکا ہونے تو کوئی ایسے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں بول رہے چند میرے پاس بھی لوگ بھلے بھائی ہم کریں گے ہم کریں گے بھول تو بندہ میرے کو جیل سے فون کر کے میں اس کو میرا نمبر کسی کے ذریعے سے پہنچ آیا تو میرے کو جیل سے فون کرنے کے باد آپ پڑ سو مونے میں حرم شریف میں تھی ٹیم پہ میں صفحہ مروہ کی زہرت کر رہے ٹیم پہ جب میں کو فون کر کے بھائی ایک زندگی کا احسان رکھ دو دعوت بھائی اس باہر نکالو سنے آپ دیکھو بات ایسی ہے جو جس طرح آپ بکھار احمد کا بتا رہے ایسے کہ ایسے کیسے جو لوگ فسے ہو ہے جس کو جو نکالنا پڑتا ہے جو کیونکہ کیسے ان کے مطلوب کے کیسے رہتے تو ان کو فس جاتے یا ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتے اب جس فرض کر یہ کوئی ایسا ڈرائیور ہے یا اس کے ہاتھ سے گاڑی کا ایکسی ہو گیا تو ایسے چیزوں میں کیا ہے ان کے 99% غلطی ڈال دیتا یا کوئی ان کا پیسے کیش کا معاملہ رہتا تو ان کے کوئی پیسے چھوڑی ہو جاتے ایک ایسا واقعہ تھا کہ بندہ پیسے لے جا کے بینک میں ڈیپوزٹ کرنے جا رہا تھا اس کے ہاتھ سے پیسے چھوڑی ہو گئے تو پیسے چھوڑی ہو گئے تو پولیس کمپلینٹ بھی کارا اس کے بہجد بھی جو ہے اس کے سپانسر کیا ہوتا کہ جب ریپورٹ ہوتی ہے ایسے کیسے مگر کیا ہوتا کہ جب تک وہ چلتا پروف ہوتا تو ان کو آثاریٹی پولیس آثاریٹی اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑتا جب تک کیس پروف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سچائی کا ساتھ دیتا بے شک جھوٹ کا ساتھ نہیں دی جو سچ بھائی سلام بھائی 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 سلام بھائی ماشاءاللہ بھائی دیلی جو ہے live ڈال رہے ہیں بہت بہترین live ڈال رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھائی کے فالوورز دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی اس میں اور بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ الحمدللہ حج کرنے کے بعد کی اور طاقت ماشاءاللہ اللہ اللہ اور پیارے تخوہ آتا فرمائے جو ہمارے عیسی بھائی کو ماشاءاللہ ایک ایک بات پوائنٹ کی ہے کاش اپنے لوگ سمجھیں گے تو وہ پوائنٹ ان کو سمجھ میں آ جائیں گا مگر اپنے پوائنٹ نہیں سمجھیں گے پوائنٹ کبھی نہیں سمجھیں گے مگر اپنی عزید لے بیٹھیں گے شکریہ عمرہ مبارک جزا اللہ اور صلوح صاحب کہہ رہے کہ بلکل صحیح فرمارے آپ جبار بھائی ماشاءاللہ جبار بھائی اور ڈاکٹر سید بھی مرسیڈیس میں سے اترا ہیلی کافٹر سے اترا نہیں میرے بھائی سب کبھی میں گیج بھلتا ہوں دیکھیں سب لوگ یہ دیکھیں ہم تو ایک گراؤنڈ ریالیٹی دیکھے دیکھے ہوئے ہے اور محنت کیا ہوتی ہے غریبی کیا ہوتی ہے مجبوری کیا ہوتی ہے ہم کسی کا دیکھ سکتے ہم اس کو ریالیز کر سکتے کہ مجبوری کیا پریشان کیا ہوتی ہے بے شک ہم اس کو جان سکتے ہیں تو الحمدلللہ ہم اسی کا ساتھ دیتے جو پریشان حال رہتے ان لوگ ساتھ دے رہے ہیں ہم بھی اس ہی ساتھ دے رہے جتنے بھی ہماری صاحب جیسے تنظیمہ ہے بے شک یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا کام کرنا ہیلپنگ ہے ایک دوسرے کو ہیلپنگ ہنڈ ہونا ضروری ہے اور ہم اور آپ تمام خدمات کو خبول فرمائیں آمین 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 جبار بھائی بھد بھد جزا کر اللہ انشاء اللہ دلہ ایسا بھائی سے دو الفاظ انشاء اللہ دلہ ٹھیک ہے سال لگ کئی لوگوں کے میسیجز سال ہیں ماشاء اللہ سے نہیں آپ چلا گیا میں سمجھ دوں کی وہ آپ شن چلا گیا خیر آمین 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 آگیا ایک سیکن دعا میں یاد رکھو ضرور انشاء اللہ سب کو ابھی کنیکٹنگ ہونے والا ہے اس آب آگیا آنے والا ہے انشاء اللہ نیٹوک کا پرابلم ہو رہا یہاں پہ نو آنسر فم لائیو ویڈیو گیس بل رہا آنسر سب آنسر 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 سب کے لیے دعا ہو رہے الحمدللہ اللہ خبول کرے پھر کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی جس کا accept ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے بات جلدی accept ہونا ہے بات نہیں ہو رہا خیر وہ option بتا رہا کی no live guest کچھ ایسا message آرہا پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کی they really receive and invite to join your broadcast بات رہا ہوں پھر no answer from live video guest بات رہا ہوں پھر سمی سب کے لئے کے ٹھانکس کے مالو میں اس آب ایک اس نیٹ ورک پرابلم آرہ اس کو ایک کام کرتا ہوں پھر سے ایک سپنا لیتا ہوں خیر بہت کوشش کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا اللہ کیا بہتر ہے خیر کریں انشاءاللہ تعالی ہو جائیں ایکسپ کر رہا ہوں ایسا بیا ہو رہا نہیں پھر آپ ایک بار ریکپیس بھی جائیے آپ پھر ایک بار ریکپیس بھی جائیے ہمان دکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کال انشاءاللہ تعالی ضرور خوشش ہے نیٹ ورک پرابلم ہے جی ہاں بیشک ویس میں مانتا ہوں کہ نیٹ ورک کا ہی پرابلم ہے ورنہ اتنا اب تک ایکسٹ ہو جانا مکہ کب جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ آگئے اوکے ٹک کیئر کہہ رہے ہیں کہ سبب اللہ حافظ سبب بھیکل سلام ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مبارک داؤد بھائی شکریہ کافی دیر سے وہ ایکسپٹیٹ نہیں ہو رہا شاید وہ نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا خیر کسی کے بھی ایکسپٹ نہیں ہو رہے ہیں آئی چنگ وہ ٹیکنیکل نیٹ ورک پرابلم ہے موالکم انسانی بھائی شکریہ مدل حمیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ضرور احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں مبارک داؤدہ شکریہ خیر نیٹ ورک کا پرابلم دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بار بار موخہ دے آنے گا ابھی جا کے پھر سے عبادت کریں گے بھائی دعا میں ضرور یاد کرنا انشاءاللہ تعالیٰ ساری امت کی حق میں اور سب کی حق میں دعائیں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ دیئے دعا کرنا کہ بس یہ بار اللہ تعالیٰ دعوت علی صاحب کو حج نصیب فرمائے انشاءاللہ دعا کرنا باقی کے میرے سبی دوست اللہ تعالیٰ میں کوئی ازبار حج نصیب فرمائے ہم السنی کہہ رہے ہیں کہ دعوت بھائی پلیس دعا میں یاد رکھنا ضرور ضرور کہہ رہے ہیں کہ جببار صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام یوسف خٹیل صاحب السلام حمدد خان صاحب والیکم حمدہ السلام بچنا ضرور ایک ناتے کلام سنانا سمجھتا تھا لائیو آکر میرے بھائی لائیو یا ایکسپ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو بس اب یہاں کے منظر سے آکر اب یہاں پہ عبادت پھر اس کے بعد صبح فضل پڑھ کے گھر کو جا کے سو جانا جب میری لائف کا پہلا محمد پہلی صف میں اتگاہ بڑھنے کا اللہ ان تمام کی ضائف تکلیسوں کو دور شرمائے چاہ عبادت چاہ تخواہ اللہ خبول اللہ خبول کرو سب کو بار بار لگے سب صلی اللہ علیہ وسلم ہی درہ ہی درہ تکلیسوں کو دور شرمائے خبول کر بشک بشک سب کی دعایں خبول ہوتی ساتھ میں آپ کو دنیا کے حر کونے کا انسان گر میں دنیا کا حر کونے کا انسان گر شکر موسیقی 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 اور اس بار رمضان میں بھی انشاءاللہ پیڑ سے نواز عمرے کا تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ دینے والا دوستو جزاکاللہ خیر دعاوں میں یاد اگنا ریکویسٹ ہے آپ سبی سے دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہ دعا کریں کہ دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری غلطی ہوئی ہوں گی تو مجھے ماف کرنا دل سے ماف کرنا دل سے بھی ماف نہیں کر سکتے تو اللہ کی راہ پہ ماف کر دو شاید انسان ہے غلطیاں تو ہوتے رہنے جانے ان جانے میں کچھ کام سے کچھ بولے سے ماف کر دیجئے میں تو صدقی حق میں یہی دعا کروں کہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں دوست ہیں سب ہے وہ سب اللہ کے گھر پہ آئے اور مدینہ کی زارت نصید کریں حمد اللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ حافظ